میں اپنے پروگرام کا آغاز اس شہر سکرنا چاہوں گا یہ مشاہریں نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے یہ مشاہریں نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے ایک ہسی کا دریہ ہے اور کھل کھلانا ہے اب آپ تیار ہو جائیں ہسنے کے لیے کیونکہ یہ دنیا کے ہر کونے سے ٹھکرائے ہوئے شاعر آج ہمارے بدیش موجود ہیں وہ تو آپ نے سنائی ہوگا جس کا کوئی نہیں اس کا فرینڈ سرکل ہے چلے آئے ہم ملواتے ہیں دنیا کی زلیلوں معروض شاعرہ ہو ادینہ امرچ مسالہ اے وطن کے سجیلے سیاست دانو ساری رقبیں تمہارے لیے ہیں کوٹھیوں کے طلبگار ہو تم بلوٹوں کے پرستار ہو تم بابا 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 مصالوں سارے کرزیں تمہارے لیے ہیں تم بھی کہیں یہ بجٹ کا خسارہ لہو پیلو تم غریبوں کا سارہ پیلو 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 اے مطلب کی زندہ نشانوں سارے فونڈز تمہارے لیے ہیں لہو پاک اے پاک وطن کے غداروں اور امریکہ کے وفداروں یہ جتنی بھی ہے اس جہاں میں ساری لانتیں تمہارے لیے ہیں لانتیں 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 واہ 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 اب ہم جس شاعر کو بلانے جا رہے ہیں وہ محبت میں بھی کمال کرتی ہیں آر لاب یو لیکر سینٹ ہول کر دی ہیں نامیں ان کا اللہ رکھائے میرے دل میں جس لڑکی نے دھوم بچا رکھی ہے میں اللہ رکھا ہوں وہ اللہ رکھی ہے شاید اللہ نے وہ میرے لئے بنا رکھی ہے بابا بھائے اس لیے میں نے بھی لکی سے لگا رکھی ہے آہو اب حقیقت تو یہ بتانے کے لئے رکھی ہے کہ رکھی نے راتوں کی نیند را رکھی ہے یہ کیا رکھی رکھی تم نے لگا رکھی ہے کم بہت رکھیت کس سیار سے لگا رکھی ہے رکھی چاہی رکھی چاہی رکھی چاہی اب ہم بنا رہے ہیں ایسی چنگاری کو جس کو سن کر آپ لوگ خود لانت دینے پر مجبور ہو جائیں گے چنگاری کس لیڈر کی یہ سازش ہے کس منسٹر کی یہ چال ہے سوپی پڑا وبال ہے بڑی نازک صورتحال ہے لوڈ ٹریڈنگ نے دیئے ایسے ایسے لگ جگہ دوزاگ میں بھی جائیں اگر تو بھی گرمی نہ لگے ہماری پیاری کے الیکٹرکی تو بس یہی بات ہے چار گھنٹے لائٹ ہے پھر اندری رات ہے بدوائے دے دیکھر تالو خوش کیمو لان ہے سر پہ پڑا فپال ہے بڑی نازک صورتحال ہے کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے بولا لے کبھی کبھی آتا ہے اور نہیں آتا اب میں جس کو بلا رہا ہوں ان کا نام ہے تھرکی حسینہ تھرکی حسینہ کی شاعر ساری تھرکیوں کے نام نام ان کا تھرکی حسینہ جہاں دیکھو عشق کے بیمار بیٹھے ہیں ہزاروں مر گئے لاکھوں دیار بیٹھے ہیں برباد کر کے اپنی تعلیم لڑکیوں کے پیچھے پھر کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرے بیروزگار بیٹھے ہیں پیار میں یہ بھی سانیہ ٹیرہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد نہ کیا اب ہم دعوت دیتے ہیں شاعری سننے کو جن کی شاعری کی منوسیت سے فیس بک پریشان ہے سوشل میڈیا میں آ کر کہتے ہیں یوں دل کی واقعہ تو مشکل ہے فراز اس لیے زونگ لو اور سب کہہ دو امتحانوں کی مصیبت سے بچا لے مجھ کو امتحانوں کی مصیبت سے بچا لے مجھ کو پڑھ کر سوچ کے اب جان کے لالے مجھ کو بک پڑھ نہیں سکت مجھ میں نہیں ہے اب تو بک پڑھ نہیں سکت مجھ میں نہیں ہے اب تو فیس بک پڑھیں کوئی پڑھا لے مجھ کو چیتر 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 مجھ سے پوچھنا آیا ہے تو کتابی باتیں مجھ سے پوچھنا آیا ہے تو کتابی باتیں یہ تیرے ساہا دلی ماں نہ ڈالے مجھ کو کیوں چھپا کے میں تو لایا تھا یہ اتنی بوٹی متمہن سے تو کوئی آنکھیں چھڑھا لے مجھ کو کل کے کل کے اندیجے سے تو ہے وابستہ جتنا جی چاہے تو ماں آج کھلا لے مجھ کو نہ لائک نہ لائک نہ لائک نہ فیل ہونے پر میرے خوب پٹائی ہوگی فیل ہونے پر میرے خوب پٹائی ہوگی ماما کر دے گی ڈیڈی کے حوالے مجھ کو مار تو مار ہے پڑھ کے رہے گی جعفر پیسے دیکھ کریں کوئی پاس کرا لے مجھ میں شرپاس وابا 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 اب ہم جس شائر کو بنانے جا رہے ہیں ان کی منوسیت ان کے خطوں سے معلوم ہوتی ہے خط لکھ کے پھیک دینا بھی ان کی اگادہ ہے آئیے انہی سے سنتے ہیں ان کی داستان ان کی زبانی نام ہے ان کا دل پھیک آشک مجھے اپنی محبوبہ سے ملنے کا بڑا شوق تھا مجھے اپنی محبوبہ سے ملنے کا بڑا شوق تھا اسے قریب اسے دیکھنے کا بڑا شوق تھا ایک دن لکھ دیا خط اسے سبر کر کے دل کے حرمانوں کی قبر کر کے بھولی بھالی سمجھ نہ سکی میرے پیار کو دے دیا خط اپنے بھائی گلزار کو میں نے دریہ کی ایک بڑی موج دیکھی میں نے دریہ کی ایک بڑی موج دیکھی جب اپنے پیچھے گلزار کی فوج دیکھی ان کے ماننے سے جسم سے ساس نکل رہی تھی ان کے ماننے سے جسم سے ساس نکل رہی تھی اور موہ کے اگلے پتلے راز نکل رہے کیا بات ہے لوگوں نے کہا کس پہ عذاب آیا ہے لوگوں نے کہا کس پہ عذاب آیا ہے دل نے کہا خط کا جواب آیا ہے بہت عالی اب ہم جس شہر کو بلا رہی ہیں شادی سے پہلے لوگ کہتے تھے ان کو دیکھ کر یہ رہا مرد شادی کے بعد یہ ہے مرد شادی سے پہلے یہ ہے شادی کے بعد بیٹا پہلے اپنا گھر تو بدا پھر شاہری کرنا عبداللہ جوڑوں کا غلام شک اور بھیز نے گھندا اور بھیلی کی ٹمی بنائے آنکھوں میں تھے لامی بنائے چوبیس گھنٹے رونا پیٹنا سوٹنا سٹنا اللہ معافی اللہ معافی اس کے تانوں کا ایکشن اللہ معافی اس کے ایکشن تانوں کا پھر دیا کنیکشن بلڈن یو پی ایس ہے اس میں آٹو چارج کے فنکشن جس میں جس میں ساری عمر زبائن بھی جیسے اور کہاں ہیں ہے جو کوئی کہہ کے دکھاؤ گھر میں پھر رہ کے دکھاؤ بباہ جی بباہ واہ 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 جی خلیپنگ جی آرینس کسیلا ہو آپ کو مزہ ہے تھینکیو جی شبیر بھائی دیکھا آپ میں ان نندے شاعروں کے انداز سے ماشاء اللہ کتنا کارپیڈنس ہماری برادری میں ایک نیرے اور ٹیلنٹ بہتیو ہے ضرور لیکن ہنس لہا ہو بچوں کی اگر نہیں ہوگی تو ہاں بچوں کی حسنہ حفظائیں کیلئے زوردار دالیں ہونی چاہیئے بھائی کیونکہ یہ بچے ہمارے برادری کے ہیں اور ہماری برادری کا فنکشن ہے ان کی محنت ہے اور اس دفعہ ہم نے کنسنٹریٹ ہی ان بچوں پر کیا ہے تاکہ ہمارے برادری کا ٹیلنٹ ہمارے سامنے آئے کہ ہر شخص میں ٹیلنٹ ہوتا ہے ہماری برادری میں بھی بہت ٹیلنٹ ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ویسے امران بھائی ایک بات میں اور بتاتے چلوں یہاں پر یہ کہ ماشاءاللہ احباب سادق کے گراؤنڈ میں جو بزمے عدب ٹوئنٹی سیونٹین ہو رہی ہے اس میں اتنا لمبہ فوٹ کوٹ تو لگوا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا ہے اس دفعہ ایک نئی انویشن بھی آئی ہے وہ کیا وہ یہ ہے کہ یہ بھی ہماری برادری کی ہی ہے یہاں سے کیمرہ میں نے جو بلکل میرے لیفٹ پہ موجود ہیں اور انہوں نے فیسیلٹیز دیئے جو بھی فوٹو کچھوائے گا یہاں پہ اس کو لائف فوٹو جو یہاں پہ ایویلیبل ہے اور وہ بھی صرف پچاس روپے میں یعنی فل وقتی اور آپ کہہیں وہ ہارٹ کوپی بہت اچھا پرنٹ نکال کے آپ کو جو بائی ہیڈ آپ کو ففٹی روپے یہ آپ لوگ نے دیکھا جناب ان کی طرف سے ایک آفر ہے کہ پچاس روپے میں آپ اپنا فوٹو کچھوائے سکتے ہیں اور اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں اپنا اپنے بچوں کا اپنی فیملی کا کیونکہ یہ پچاس روپے نہیں یہ یادگار رہ جاتی ہے یہ یادگار ہوتے ہیں کہ آپ نے دوہزار سترہ میں ایک پرفارمیس دیئے ویسا عمران بھائی آپ کے پاس بچپن یہ کتنے فوٹو رکھی ہیں ابھی میرے پاس تو ایک چھوٹی سی بٹو ہے یہ یادگار رہ جاتی ہے اس پر کیمرے بڑے ہوتے تھے اب کیمرے چھوٹے ہو گئے ہیں تصویریں بڑی ہو گئے ہیں